بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کچن ویٹ شمیم سٹوٹر تو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میری تھوڑی طبیعت جو ہے وہ خراب ہونے کی وجہ سے میں اپنی جو نئی رسپیز ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچا سکیں لیکن ابھی تھوڑی سی میری طبیعت جو ہے وہ ریکاور ہوئی تو میں نے سوچا کیوں نہ جلدی سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ کوئی نئی رسپی جو ہے وہ بنانی سکھائی جائے تو میں آج آپ لوگوں کے لئے ایک نئی رسپی لے کیا ہوں چٹھارے دار بیف تکا بوٹی تو آپ پہلے والی ساری رسپیز کو بھول جائیں گے تو آج والی جو ہم رسپی اب اپنی سٹارٹ کرتے ہیں جی تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے میں نے بالکل بوللس گوشت لیا ہے اور جو ہے بوٹی آپ لوگوں نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ زیادہ جو ہے اس کا سائز بڑا نہیں رکھنا ہے تو پہلے ہم گوشت کو ایڈ کر لیتے ہیں اس کو مسالہ لگا لیتے ہیں تو گوشت ایڈ کر دیا میں نے یہاں پہ اب ہاں نے یہاں پہ جو ہے دو سے تین پیاز لیا تھے جن کو میں نے بالکل جو ہے جیسے ہم چوب کر لیتے ہیں اتنا بری کٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ جو ہے میں نے اس کے ساتھ دو ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے لیسن کا پیسٹ لیا ہے ان دونوں کو ایڈ کر دیتے ہیں ابھی یہاں پہ اور ساتھ ہی ہم اب باقی کے جو مسالے ہیں وہ ایڈ کریں گے تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ جو ہے half table spoon جو ہے گرم مسالہ لیا ہے ٹھیک ہے یہ ایڈ کر دیں گے زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے گرم مسالہ کیونکہ جتنا گوشت ہے ہم اس کے لئے یہ enough ہے اور اس کی گوشت کی smell ختم ہو جائے گی اتنے سے اور half table spoon جو ہے میں نے یہاں پہ نمک لیا ہے یہ بھی اتنے سے گوشت کے لئے enough رہے گا زیادہ نمک ایڈ نہیں کرنا ہے پھر وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کرواہتپن دینے لگے گا تو اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر ہم جو ہے وہ اس کو کوکر کے اندر جو ہے وہ گلا لیں گے گوشت کو نرم کر لیں گے جی تو یہاں پہ ہم نے پیشر کوکر لیا ہے اور اس میں ہم نے گوشت کو ایڈ کر دیا ہے جو ہم نے جس کو مسالہ لگا کے رکھا تھا تو اب ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے پانی ہم نے یہاں پہ اس میں جو ہے وہ ون اینڈ ہاف گلاس ایڈ کرنا ہے میں نے اسی باول میں تھوڑا بہت مسالہ تھا تو اس پانی اسی کے اندر ایڈ کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ہاف کلیس پانی کا اوہ ایڈ کر دیں گے جس میں ہمارا گوشت نرم ہو جائیں تو اب ہم اس کو پریشر دے دیں گے اور پریشر ہم نے اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے دینے جی تو پریشر کوکر کا ڈھیکن ہم نے کھول لیا آپ دیکھیں دس سے بارہ منٹ کے بعد لیکن تھوڑا سا پانی جو ہے وہ گوشت کے اندر ہے تو اب ہم کیا کریں گے فلیم کو دوبارہ ان کر دیں گے اور پانی کو خوشک کر لیں گے جی تو آپ دیکھیں کہ پانی جو ہے وہ بلکل خوشک ہو گیا ہے یہ تھوڑا تھوڑا سا رہ گیا تو ہم نے اس کو بھی بلکل جو ہے وہ اچھی طرح سے خوشک کر لینا ہے بلکل جو ہے وہ ہمارا یہ جو ہمارا گوشت ایسی پیئے ہی رہ جائے اور یہ دیکھیں آپ کے جو پیاز وغیرہ ہے لیسن وغیرہ ہے ہر چیز جو ہے وہ گوشت کی اوپر جو ہے اس کی کوٹنگ سی ہو گیا ٹھیک ہے لیئر سی بن گیا تو بس اب یہ جو پانی رہ گیا اس کو اچھی طرح سے خوشک کر کے پھر فلیم آف کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے جی تو گوشت کو ہم نے باول میں نکال لیا اور اس کو جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لیا تھوڑا سا اب یہ چیزوں کا پس جو ہے وہ چیزیں لیا تکھانیہ لیا م julجا ہے ایک چیزوں کو لیا ہے اس کو ٹکھا کی ہے بortion ص분 اور یہ چیزوں کو ہمارے چھتا کی تو اب یہ چیزوں کو آئی کہہ سا کے لیبون کردے ہی تو ایسا کہ ہم رہنے یہ جو ہمارے چھت آیا کسی خاندار گا تو اب جو ہے ہم مستدر کر دیتے temptation تو یہ جو بھیج ہے ان کو ریموف کر دیتا ہے جی تو باقی کی چیزیں ایٹ کر دیتے ہیں جو کشکتن یہ میں نے اس کو زیادہ جو ہے اسی لئے یہاں پہ جو ہے بلکل پیسا ہوا اسی لئے نہیں ایٹ کیا کیونکہ پھر یہ کوٹنگ کے اوپر نظر نہیں آئے گا تو اس طرح اب جو ہم ایٹ کر رہے ہیں یہ کوٹنگ کے اوپر جو ہے وہ نظر آئے گا تو وہ بہت ہی اچھا لگے گا تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے ہاپ جو ہے وہ انڈا لیا ہے ٹھیک ہے ہاپ انڈا لیا ہے زیادہ نہیں لینا ہے اب یہ جو ہے اگر ہم اس کو بلکل ایسی ہی مکس کر دیتے ہیں ہم گوشٹ کو اندر مسالوں کو تو یہ جب ہم گھی کے اندر اس کو فرائی کریں گے تو یہ اتر جائیں گی ساری چیزیں اسے اوپر سے لیکن کیونکہ ہم نے ان کو ٹھہرانے کے لیے یہاں پہ انڈے کی کوٹنگ کی استعمال کرنی ہے تو یہ میں اس کے اندر ہی ایٹ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ بیسن یا میدہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا کورن فلور بھی استعمال کر سکتے ہیں جو چیز آپ کے پاس ہو گھر میں آپ ایزیلی جو ہے وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو مکس کر رہے ہیں جی تو آپ دیکھیں کہ کتنا جو ہے اچھا وہ ہر چیز اس کے اوپر نظر آ رہی ہے مرچ بھی تل بھی اور جو خوشک دھنیاں وہ ہر چیز ابھی جب ہم اس کو فرائی کر لیں گے تو پھر آپ دیکھیں گا یہ بہت ہی جو ہے وہ اچھے لگیں گے جی تو ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے تو اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں جی تو یہاں ہم نے ایک پین میں گھی جو ہے وہ گرم ہونے کے لیے رکھتیا تھا اب ہم اس میں جو ہم نے تکا بوٹی بنائیا وہ ایڈ کرتے جاتے ہیں آپ اس کو یہ مسالہ لگانے کے پاس جو ہے وہ فریزر میں فریز کر لیا ہے چاہیے آپ ایک ماں کے لیے رکھیں دو ماں کے لیے بیسے کسی ایڈ ٹائٹ جو ہے وہ جار میں آپ یا بوکس میں بند کر کے تو اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں آپ تو اب ہم جو ہے وہ اس کو میڈیوم فلیم پہ فرائی کر لیتے ہیں ہم نے اس کو کریسپی سا کر لینا ہے بلکل ایسی ہی مطلب سائل چینج نہیں کرنی ہے جب یہ تھوڑا کریسپی سے ہو جائیں گے پھر ہم ان کی سائلز ہے وہ چینج کرتے جاتے ہیں جی تو اب ہم ان کی سائلز ہے وہ چینج کرتے جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ کریسپی سے ہو گئے ہیں ایک سائل سے آپ دیکھیں کہ یہ کریسپی سے ہو گئے ہیں اسی طرح سب کی سائلز سینج کر دیتے ہیں جی تو دوسری سائلز سے بھی یہ ہو گیا تو اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں یہ آپ دیکھیں کتنا اچھا تھا وہ ان کا کلر آیا ہے کچھ ان کے مان اچھا تھا یجب آپ ان کی سائلز ہے بہت ہی مزیدار سا کرسپی اور جوسی سا چٹھارے دار بیف تکہ گوٹی جا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تو اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تینک یو اللہ حافظ